جب لائٹ پشتی ہے تو جنات چکر لگانے آتے ہیں اپنے سائے کو بار بار دیکھو تو وہ خود بخود ہلنے لگتا ہے ایک آنکھ کھول کر سویا جائے تو دماغ تیز ہو جاتا ہے رات کو گیلا کپڑا کمرے میں رکھو تو نیند جلدی آتی ہے بستر کے ساتھ نمکین پانی بھر کر رکھو تو مچھر نہیں آتے روزانہ پیاز اور گڑ کھلانے سے بچوں کی انچائی بڑھتی ہے جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر میں دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں نمبر ایک ہاتھ سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن کو دور کرتا ہے نمبر دو ہاتھ سے کپڑے دھونے سے رنج و غم اور ملال دور رہتا ہے دنیا میں سب سے پہلے جو کی فصل کاش کی گئی تھی چنے کی بھیگی ہوئی دال اور شہد ملا کر روزانہ کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے کچھے دودھ کی جھاگ روزانہ رات کو چہرے پر لگانے سے دھوپ کا اثر نہیں پڑتا دانتوں سے خون رستہ ہو تو ٹاماتر کا رس دن میں تین بار استعمال کریں دوب دوبارہ خون نہیں آئے گا ہفتے میں کم از کم اپنے بالوں کو ایک بار دودھ سے دھوئیں اس سے زندگی بھر بالوں کے سفید ہونے کا خطرہ نہیں رہتا حضرت آدم علیہ السلام کے بال ایک فرشتہ کاٹتا تھا اگر چاہتے ہو کہ چھوٹا بچہ جلدی چلنا سیکھ جائے تو تلسی کے پتوں کا رس دس کترے روزانہ بچوں کو پلانے سے بچہ جلدی چلنا سیکھ جائے گا سوتے وقت چارپائی کے نیچے نیم کے تازہ پتے رکھ دیا کرو کبھی بڑے نہیں ہوگے جس کی اکل تھوڑی ہو اس کو کچھے بادام اونٹنی کے دودھ میں ملا کر پلا دو تیس دن میں دماغ کمپیوٹر بن جائے گا جن کو پیشاب کے بعد کترے آتے ہیں وہ بھونے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ میں ملا کر پیتا رہے کترے آنا بند ہو جائیں گے دودھ پلانے سے قبل بچے کو ایک چمچ ٹماتر کا رس پینے سے دودھ کی کیا بند ہو جاتی ہے مالٹے کا بقائدگی سے استعمال رنگت کو نکھارتا ہے شہد لیمو کا رس اور زیتون کا تیل ایک ایک چمچ لے کر آدھے گلاس پانی میں حل کر کے پیئیں کچھ ہی دنوں میں پتھری ختم ہو جائے گی موت آنے سے پہلے انسان خواب میں دیکھتا ہے جس میں وہ خود کو نہلا رہا ہوتا ہے چھے جگہوں پر ہنسنا پچیس بار زنا کرنے کے برابر ہے قبرستان میں تلاوت قرآن میں مجلس میں مسجد میں آزان ہوتے وقت روٹی کا لکمہ کھاتے وقت اگر روٹی میں سے بال نکل آئے تو سمجھ جاؤ بہت جلد رزق کی بارش ہونے والی ہے بدن کے بال سفید ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ تمہیں اللہ پسند کرنے لگا ہے مہینے میں تین بار بکری کے پائے کھانے سے پتھے زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں گھر میں گیندے کے پھول کا پودا لگا دیجئے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا خواب میں بلی نظر آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ ایک ٹھیک خواب نہیں ہے اور صبح اٹھ کر فوراں صدقہ دو گھر میں بلی نظر آ جائے تو فوراں اسے دودھ یا روٹی کا ٹکڑا دال دیں آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے صرف چار چیزیں آپ کو غریبی سے نکال سکتی ہیں کہلی چھوڑ دیں لا پرواہی چھوڑ دیں محنت کریں اور سختیوں کو برداشت کرنا سیکھیں جب دولت قریب آتی ہے تو دروازے پر سائل یا فقیر زیادہ آتے ہیں اور خواب میں دولت نظر آتی ہے چھے چیزیں حافظہ کمزور کرتی ہیں نمبر ایک چوہے کا جھوٹا کھانا بہتے پانی میں پیشاف کرنا کھٹا سیب کھانا سیب کے چھلکے چبانا جھو پکڑ کر زندہ چھوڑ دینا کان بند ہو جائے تو الٹے چلیں کان کھل جائے گا کچھا کیلہ دودھ میں ڈال کر کھاؤ کمزوری نہیں ہوگی موسیقی